افغان شہری حملوں میں ملوث ہوتے ہیں تمام شواہد موجود ہیں جنوری سے اب تک چوبیس خودکش حملے ہوئے چودہ افغانیوں نے کیے بھارہ رویل اول کو ہنگو میں حملہ کرنے والے دہشتگرد افغانی تھے ریاست ظالم نہیں مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی اپیکس کمیٹی اجراس کے بعد نیوز کانفرنس ایک پاکستانی شہری کی جان و مال سب سے مقدم ہے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا دور ٹوک بیان آرمی چیف کا پاکستانی شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے پر زور اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران آرمی چیف نے زور دے کر کہا کہ پاکستانی شہری کی جان و مال اور فراہ و بہبود کسی بھی دوسرے ملک اور دنیاوی مفاد سے مقدم ہے ساڑھے سات لاکھ افغان مہاجرین ریجسٹریشن کی تجدید کرائے بغیر روپوش دوہزار شے سے دوہزار تیرہ تک پینتس لاکھ سے زائد افغان مہاجرین نے ریجسٹریشن کرائی اس مدت میں تیرہ لاکھ سے زائد مہاجرین افغانستان واپس چلے گئے جبکہ چودہ لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد مہاجرین نے دوبارہ خود کو ریجسٹرٹ کرا لیا افغان مہاجرین کی غیر قانونی سرگرمیوں کے خدشات پر وزارت داخلہ حرکت میں آگئی مہاجرین کا نادرہ اور ایف آئی اے میں موجود ڈیٹا تھانوں کو دینے کا فیصلہ جب مارشل لاو لگتا ہے سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں حلف کو بھول جاتے ہیں پارلیمان کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آجاتا ہے مارشل لاو کے خلاف بھی درخواستے لائے کریں وہاں کیوں نہیں آتے آپ اگلے مارشل لاو کا دروازہ کیا ہم سے کلوانا چاہتے ہیں پارلیمنٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا اختیار بڑھا دیا گیا پاکستان کے ساتھ جو کھلوار ہوا اسے نظر انداز نہیں کر سکتے پارلیمان کی عزت کرنی چاہیے فرد واحد نے ملک کی تباہی کی فرد واحد کرے تو ٹھیک پارلیمان کرے تو گناہ ہو گیا سب بس پارلیمنٹ پر حملہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ قانون عوام کے لیے بہتر ہے یا نہیں ججز نے حلف کے خلاف ورزی کرتے ہوئے آئین کے ساتھ کھلوار کی اجازت دی چیف جسٹس پاکستان کے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کیس کی سمات میں ریمارکس پیر کروز آخری ہوگا اس سے آگے سمات نہیں جائے گی سمات ملتوی عدالت کی آئندہ سمات پر فریقین کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کچھ ججز سمجھتے ہیں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہیں کچھ ایسا نہیں سمجھتے چیف جسٹس کے افتیارات کو دیگر ججز کے ساتھ بانٹا جا رہا ہے اس قانون کا اثر بلخصوص چیف جسٹس اور ان کے دو سینئر ججز پر ہوتا ہے بہتر ہے تمام ساتھی اس کیس کو سنیں شنوائی کا مطلب یہ نہیں کہ سب بحث کرتے چلے جائیں ایک کیس کو ہی لے کر نہیں بیٹھ سکتے سپریم کورٹ میں پہلے ہی بہت سے مقدمات زیر التواہ ہیں 21 ترمیم کیس میں عدالت کہہ چکی کہ آئینی ترمیم کا جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے چیف جسٹس کازی فائزی سا کے رماز اگر کل پارلیمنٹ قانون بناتی ہے بیوہ عورتوں کے کیسز کو ترجیح دیں کیا اس قانون سازی سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی چیف جسٹس پاکستان کیا پارلیمنٹ قانون سازی سے سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کر سکتی ہے ایکٹ کا سیکشن ساتھ آپ نے پڑھا نہیں جسٹس منی بختر کا وکیل سے استفسار پہلے آپ یہ بتائیں آئین کے مطابق کیا پارلیمنٹ اس قانون سازی کا اختیار رکھتی تھی اب قانون آئین کے مطابق ہے یا نہیں یہ دوسرا مرحلہ ہوگا اگر پارلیمنٹ کا آئینی طور پر اس قانون سازی کا اختیار نہیں تھا تو معاملہ ختم ہو جائے گا جسٹس اجازل ایسن کا وکیل سے مقالمہ آپ آئین کی شکوں سے بتائیں قانون کیسے غیر آئینی ہے جسٹس میاں محمد علی مزر کا استفسار کیا پارلیمنٹ عدالت کی پریکٹس اینڈ پروسیجر پر قانون سازی کر سکتی ہے جسٹس منصور علی کا استفسار نواز شریف عدالت کے سامنے پیش ہوں گے فتنے کی حکومت کو ختم نہ کرتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا جب بھی مشکل وقت آیا نواز شریف نے ملک کو بہران سے نکالا 21 اکتوبر کو نواز شریف کے استقبال کیلئے تیار ہیں قائد نون لیگ موجودہ سیاسی اور معاشی بہران کا حل پیش کریں گے جنہوں نے ہمارے خلاف کاروائی کی سب کو پکڑ لیں گے جنوری میں الیکشن کی تاریخ آ چکی حلکہ بندیوں کا عمل روا ماہ مکمل ہو جائے گا نواز شریف کے تمام کارکن 21 اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے منار پاکستان جلسے کے بعد تمام شکوک و شبھات ختم ہو جائیں گے خواجہ صرف سیالکورٹ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے ایک کروڑ پچیس لاکھ پاکستانیوں کے غربت کی حد سے نیچے جانے کا خدسہ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں انکشاف کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو سیاسی غیر یقینی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے روا مالی سال کے دوران جی ٹی پی کی شرعہ ایک اشاریہ سات فیصد تک پہنچنے کا امکان ہے عالمی بینک کا ٹیکسوں میں چھوٹ کم کرنے ریوینیو بڑھانے پر زور ریٹیل زرعی اور پراپٹی سیکٹر میں ٹیکس وصوری کے لیے اسلاحات کا مطالبہ غربت مٹانے کے لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ناکافی قرار دے دیا انٹر بینک میں ڈالر دس ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گیا امریکی کرنسی کی قیمت میں ایک روپیہ چھے پیسے کی کمی دو سو چھاسی روپے ستر پیسے پر ٹریڈ بیس جولائی کو انٹر بینک میں ڈالر دو سو چھاسی روپے کی سطح پر بند ہوا تھا وزارت قانون نے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت جیل میں کرنے کا این او سی جاری کر دیا خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذلکرنہ نے وزارت قانون کو جیل ٹرائل کے حوالے سے خط لکھا تھا چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کے جیل ٹرائل پر کوئی اتراز نہیں وزارت قانون وائس ایڈمیرل نوید اشرف پاک بحریہ کے نئے سربراہ مقرر تبدیلی کمانڈ کی تقریب سات اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگی وائس ایڈمیرل نوید اشرف نے 1989 میں پاک بحریہ کی آپریشنز برانچ میں کمیشن حاصل کیا وائس ایڈمیرل نوید اشرف کو غیر معمولی پیش اورانہ خدمات اور بہادری کے اعتراف میں حلال امتیاز ملٹری اور تمغہ بسالت سے نوازہ جا چکا ہے نگران وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اہم اجداس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کا جائزہ مذہب کے نام پر شرنگیزی پھیلانے والے اناثر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ شر پسندوں اور جرائم پیشک گینگز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم کسی بھی گروہ اور جتھے کو صوبے کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی محسن نکوی آشوبے چشم کیسز میں اضافہ لاہور میں مزید دو سو اکیس نئے مریض رپورٹ کیسز کی تعداد نو ہزار ستر تک جا پہنچی شہری آشوبے چشم سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تطابیر اختیار کریں طبی مہرین کی ہدایت موسیقی